ناظرین یہ وہ دریائے ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے بائبل دور کے باغ عدن کو سہراب کیا تھا اور انسانی تاریخ کی قدیم ترین تحزیم اس کا پانی پی کر پروان چھلی تھی ہم بات کر رہے ہیں دریائے دجلہ کی عراق میں بہنے والے دریائے دجلہ کا سفر شمال میں ترکی اور شام کی سرحدوں کی قریب خود مختار قردستان کے پہاڑوں سے ہوتا ہے ان پہاڑی علاقوں میں رہنے والے مقیم کسانوں کا کہنا ہے ہماری زندگیوں کا انحصار دجلہ پر ہے ہمارے تمام کاموں اور ذراعت کا انحصار اسی دریائے پر ہے دریائے دجلہ کی اگر اہمیت کی بات کریں تو یہ دریائے عراقی شہر بسرہ موسن اور پغداد کو آپس میں جوڑتا ہے اور اگر اس دریائے کو ان شہروں کی لائف لائن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا لیکن اس دریائے پر بنائے جانے والے ڈیموں کی وجہ سے اب یہ خود پیاس سے مر رہا ہے عراق اور کرد حکومت اس کا الزام ترکی پر لگاتے ہیں کیونکہ دجلہ ترکی سے ہی نکلتا ہے اور ترکی نے اس دریائے پر ڈیمیں بنائی ہوئی ہیں اور جب پانی ان ڈیموں میں جمع ہوتا ہے تو پھر دریائے کا بہاؤ عراق اور کردستان کے علاقوں میں کم ہو جاتا ہے وائز آف امریکہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق عراق میں آب و ہوا کی تبدیلی کے سبب دریائے دجلہ کے خوشک ہونے سے ساڑھے تین ہزار برس قدیم بستی دریافت ہوئی بستی کے علاوہ اور بھی بہت سے عمارتیں وغیرہ اسی دریاء کے آس پاس اس کے خوشک ہونے سے دریافت ہوئی المختصر یہ کہ دجلہ انسان کے ہاتھوں اپنی تباہی کی آخری سانسے لے رہا ہے اگر بروقت بہترین اصلاحات نہیں کی گئی اور اگر ایسا نہ ہوا تو دجلہ کے کنارے آباد شہریوں کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑے گا اور بہت سے لوگ نقل مکانی کر بھی چکے ہیں اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں شام میں دجلہ کے سوک جانے کے بعد بنجر کھیت میں کھڑا ایک بزرگ جوڑا بنجر زمین کو حسرت بری نگاہوں سے دیف رہا ہے تو دوستو یہ تھی دریائے دجلہ کے متعلق مختصر سے معلوماتی ویڈیو آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹری روایت کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ نے دریائے نیل کے متعلق ہماری ویڈیو نہیں دیکھی تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹری روایت پر ضرور دیکھیں شکریہ موسیقی